اسلام علیکم سٹوڈنس ٹوڈی او ٹافکیز اباؤٹ لیوینگ او ٹھنکس اراؤنڈ ایس آل دہ ٹھنکس پریزنٹ اراؤنڈ ایس آر گروپیڈ انٹو ٹو کٹیگریز ون از نون از نون از نون از نان لیوینگ تو لیوینگ اور نان لیوینگ میں فرق کیا ہے لیوینگ وہ چیز ہوتی ہے جو مومنٹ کرتی ہے جو گروت کرتی ہے جو بیویز کو برد کرتی ہے اور جو ایسا نہ کرے تو وہ نان لیوینگ کہلاتی ہے کچھ سیمیلٹیز ہیں لیوینگ اور نان لیوینگ تھنکس کی وہ یہ ہیں کہ دونوں کی دونوں کا وزن ہوتا ہے ماس ہوتا ہے اور دونوں کی دونوں کی کچھ نہ کوئی شیپ ہوتی ہے دونوں کی دونوں جو ہیں اوکیپائی کرتی ہیں کچھ جگہ نیکس is لیوینگ تھنکس بھی کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے اور نان لیوینگ تھنکس بھی نہ کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے تو سٹرکشل یونٹ جو ہے لیوگنگ جس کی بنی ہے وہ ہے سل اور ناللیو تھی جس چیز کی بنی ہے وہ ہے مالی کیوں دوہو میں دفرینس کیا ہے تو دفرینس آپ کو پتا ہے بہت سارے کریکٹرسٹکس ان لیوگنگ سکتے ہیں جو ناللیویس ان کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں پرسٹیز وowanیش ویڈی کٹی کرتی ہے پھوڑ ناللیوی نی کرتی لوگنگ نی کرتی لیویگنگڑ کا کوئی نا کوئی لازشپین ہوتا ہے ناللیوی تنگیر نہیں ہوتا growth کرتی living thing non living thing نہیں کرتی reproduce ہوتی ہے living thing non living thing نہیں کرتی movement کرتی living thing non living thing نہیں کرتی respond کرتی ہی prosumulae کو non living thing نہیں کرتی تو بہت سارے characteristics and living things کے اور non living things کے ٹھو tintہ کاریکٹریسٹک ہم living things کے پڑھتے ہیں first characteristics structure organization تو ہمیں پتہ ہے living things جو ہے ان کا defined structure organization ہوتی ہے تو ہر ایک کس سے بنی ہے وہ بنی ہے سیل سے سیل جو ہے سب سے چھوٹا یونٹ ہے ہر ایک آرگنیزم کا تو جو دیکھن فنکشن انڈیپینڈنٹلی جو ایک خود جو ہے فنکشن کر سکتا ہے سیل سیل جو ہے سیل جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کس سے دیکھتے ہیں میکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو جب سیل بہت سارے سیل ایک طرح کے بہت سارے سیل ملیں گے تو کیا بنتا ہے ایک طرح کے بہت سارے سیل مل کے ایک جیسا فنکشن کریں تو خان Bened applause تیشو دی فارد و سارے ٹیشو جب مل کے سیم فنکشن کریں گے تو منتہ ہے آرگن کیا بنتا ہے آرگن بنتا ہے سیمیلر ملیں گے سیم فنکشن کریں گے تو zero Inz دیفا میں Charles مل کے سیمیặر فنکشن کریں گے تو دیی فام ہے آرگن اور گروپ آف آرگم کیا بولتے ہیں آرگن سستم بولتے ہیں تو ناو تو اب ہم ہم نے کیا دیکھا جو سٹرکشل یونٹ ہے سٹرکشل آرگنائزیشن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سلس پہ اور ختم ہوتی ہے آرگن سسٹم پہ بہت سارے سیل مل کے کیا بنتا ہے ٹیشو ٹیشو بہت سارے ٹیشو مل کے کیا بنے گا آرگن اب بہت سارے آرگن مل کے کیا بنے گا آرگن سسٹم ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ناو آدھے جو آدھے جو آرگنزم ہیں وہ صرف ایک سلسے بنے ہیں تو ان کو ہم کیا بولیں گے یونی سیلیولر آرگنیزم اس میں سب سے پہلی جو اگزامپل ہے وہ کس کی ہے ایموبا کی ہے پیرمیشیم کی ہے بیکٹیریا ہے یہ سارے صرف یونی سیلیولر آرگنیزم ہے what did this means that means they are made up of only one type of cell there are many organisms that are made up of more than one cells they are known as what multisular organism کون سے ہیں ہم انسان خود ایک انسان کی یہ لے لو اگزامپل لے لو ہم انسان جو ہے ایک یا انسل سے نہیں بنا ہے لاکھوں کروڑوں سل سے بنا ہے ڈاگے کیٹے پلانٹ ہے تو یہ ملٹی سلیولر آرگنیزم ہیں now second characteristics is food and nutrition تو ہر ایک انسان کو ہر ایک زندہ چیز کو ہر ایک living چیز کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے فوڈ چاہیے گزا چاہیے اگر وہ فوڈ نہیں کھائے گی اس کو انرجی نہیں ملے گی that's why food provides energy for proper body growth and development and for doing work تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں گزا کی ضرورت ہے بارڈی کی proper development ہونے کے لیے ہمیں گزا کی ضرورت ہے تو گرین پلانٹ جو ہیں وہ اپنی گزا خود مناتے ہیں اور جو ہے with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll تو اس پرسیس کو کیا بولتے ہیں اس پرسیس کو بولتے ہیں photosynthesis تو پلانٹ کو کیا کہا جاتا ہے پلانٹ کو کہا جاتا ہے آٹھو ٹراف آٹھو کا مین سیرف دے پرپیر دیئر فوڈ ایٹس ارف اور انیمول جو ہیں یہن پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں تو دیا نونیز ہٹیریو ٹراف ہے todı پلانٹ کس پر ہیں پلانٹس پہ اپنی گزتہ کے لیے انیمول کھر اپنی گزتہ نہیں پہ بنا دے families جو ہے وہ پلانٹس پہ اپنی گزتہ بنانے کے لیے fixעל ڈیSP mıs gotha جملے ک Universe پلانٹ گھردہ تراب کیا پلانٹس پہ میں گزتہ ہیں اپنی گزتہ بنا پلانٹس پہ تو پلانٹس پہ بانتے ہیں تراب میں رمائیں تعریض پلانٹس پہ بنائے آپنے رکے پلانٹس بکلا ، اپنے بی بڈننے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ کبھی کبھی وہ کبھی نہیں تو ہر بار آپ دیکھ لیں کہ وہ چھوٹا بچہ چھوٹا ہی نہیں رہتا جیسے ہی ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ اس کو بڑھتا جاتا ہے اس کا ویٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اس کی عمر بھی بڑھتی جاتی ہے اس کی سوچ بھی بڑھتی جاتی ہے سارا کچھ بڑھتا جاتا ہے تو یہ ہے گروہ گروہ جو ہے یہ irreversible process ہے ایک بار جو چھوٹا بچہ ہے وہ اگر بڑا آدمی بن گیا تو کیا وہ بڑا آدمی واپس سے چھوٹا بچہ بنے گا تو نہیں بن سکتا ایک بار چھوٹا آپ نے دانا مکہی کا زمین میں لگا دیا تو پہلے چھوٹا سا پلان بنے گا پھر آشتہ آشتہ بڑا ہوتا جائے گا تو ایک بڑا سا پودا بنے گا تو دیز نونیز گروت تو نیشتیز ریسپیریشن ریسپیریشن کیا ہے جو گزہ ہم نے کھائی ہے اس میں سے انرڈی کیسے ریلیز ہوگی تو وہ ہم کیسے لے لیں گے جو اکسیجن ہم لیں گے یہ ہمیں مدد کرے گا ہمیں اندر جا کے مدد کرے گا اس انرڈی کو ریلیز کرنے میں تو اس پراثیس کو کہتے ہیں ریسپیریشن بریتھنگ جو ہے ریسپیریشن کا پارٹ ہے آپ کو پتہ ہوا آپ کہاں سے نیل کرتے ہو ناک سے ہوا لیتے ہو اور اکسیجن لیتے ہو اور کارون ڈاک سائل چھوڑتے ہو تو بائی دا پراسیس آف ریسپیریشن اکسیجن is used بائی دا بارڈی تو اپٹین ویٹ اینرڈی فرام فوڈ گاٹھ اٹ ڈیفرینڈ انیلڈ ڈیفرینڈ انیمولز پاوزز ڈیفرینڈ آرگنس فائر ریسپیریشن تو اب ہر ایک کو سر نوزی نہیں ہے تو ہر ایک جو ہے ناک ہی سے ہوا کو نہیں انہیل کرتا اگر دیکھ لیں فش جو ہے فش وہ گلز ہوا کو انہیل کرتی ہے فش جو ہے انہیل ہوا کرتی ہے کسے کرتی ہے گلز کرتی ہے اور آپ کے پاس انسیکس جو ہیں سپائرل ہوتے ہیں ہوا کو انہیل کرنے کے لئے تو ڈیفرنٹ جو آرگنیزم ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس ہیں تو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں آئر کو اندر لینے کے لیے اور باہر چھوڑنے کے لیے آدھے پارٹس جو آدھے انیمول سکن سے بھی ہوا اندر لیتے ہیں جیسے آتھوار آمل لے لیں وہ برید کس سے کرتا ہے سکن سے کرتا ہے جو ہمارے پاس جو گزہ ہم نے کھائی جو ہمیں یوز ہو گئی اس سے انرجی ہمارے پاس جو ہے نکل گئی اب کچھ جو پارٹس ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے ہماری پارٹی کو یوز نہیں ہوتا ہماری بارڈی کے لیے یوز نہیں ہوتا تو وہ ہماری بارڈی میں نہیں رہے گا تو ہماری بارڈی سے بہت جب آئے گا تو اس پرسس کو کہتے ہیں ایکسکریشن جیسے آپ دیکھ لیں کہ یورین کی شیپ میں اور سویٹ کی شیپ میں اور آپ دیکھ لیں اور سٹول کی شیپ میں یہ جو ہے ایکسکریشن ہوتی انسانز میں اور اگر آپ گرین پلانٹس میں دیکھ لیں تو پلانٹس میں یہ بہت طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ لیں لیوز سے یا گمز لیٹکس ریزن اور سم آف دے ادھر اسکریٹی پروڈکٹس پلانٹس نو نیچٹیز ریپروڈیوز تو ہر ایک لیویگ ٹھنگ جو ہے وہ ریپروڈیوز گردہ ہے that is why they are capable of creating more organism of their own تو that means giving birth reproduction کا کیا مطلب ہے giving birth ہر ایک انسان ہر ایک لیویگ ٹھنگ جو ہے وہ اپنی جہترہ کی بہت ساری چیزوں ان کو جو ہے پیدا کرتی ہے جیسے گی برد دیتی ہے انسان انسان کو برد دیتا ہے مرگی مرگی کو مرگی مرگی کے بچوں کو برد دے گی پودے جو ہیں پودے سے پوجنوں کا بی نکلتا ہے they are that is known they are یہ ہے اس کو بولتا ہے reproduction now moment تو آپ کو پتا ہے ہر ایک لیویگ آرگنیزم جو ہے آپ کبھی ایک جگہ پہ کھڑے نہیں رہیں گے انسا چاہاں food water آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومیٹ کریں گے تو مومیٹ آپ دیکھ رہے ہیں مومیٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی مومیٹ ہوتی ہے پولانس میں بھی مومیٹ ہوتی ہے ہم میں بھی مومیٹ ہوتی ہے تو آج کی آج کی اس یہاں تک ہی پڑیں گے ہم تو نیکس کے لیے نیکس ٹاپک دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک یہاں ہی تک پولانس میں بھی مومیٹ ہوتی ہے